خطیب ریگستان یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت تہدل سے استقبال خیر مقدم السلام علیکم آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک دلکش موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کیا ہے تحریک ریشمی رومال کیوں نام پڑ گیا ریشمی رومال کون تھی وہ بڑی بڑی شخصیات جس نے بنائے بڑے بڑے منصوبات کون لوگ رہے اس تحریک کے سر فہرشت اور خاص آئیے کرتے ہیں مختصر بات دوستو تحریک ریشمی رومال مارکہ بالاکوٹ اٹھارہ سو اکتیس اور جنگ عظیم اٹھارہ سو ستاون اور سترہ سو چھپن اور ستاون کی جنگ پلاسی اور سترمی صدی کے آخر میں لڑی جانے والی میسور کی جنگوں اور اٹھارہ سو چھاسٹ میں دارللوم دیوبند کی بنیاد کے بعد تحریک ریشمی رومال ایک ایسی سرفروشانہ تحریک ہے جو تاریخ کے پنوں پر اپنے انمٹ نقوص چھوڑ گئی ہے تحریک ریشمی رومال تعبیر ہے اس خواب کی جو اٹھارہ سو اٹھتر میں شیخ الہند کی طرف سے سمرت تربیہ کی شکل میں دیکھا گیا تھا تکمیلہ ہے ان منصوبات عشرہ کا جو انیس سو پانچ میں تجویز کیے گئے تھے تتمہ ہے اس جمعیت الانسار کا جو انیس سو نو اور دس میں قائم کی گئی تھی جسی تکمیل انیس سو پندرہ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے ہوئی جب انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو شیخ الہند نے موقع کی نزاکت کو بھامتے ہوئے انگریز کو ملک بدر کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی سرگرمیاں تیز کر دی بیرونی سرگرمیوں کا ہی نام تحریک ریشمی رومال پڑ گیا وجہ تسمیہ جاننے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ تحریک ریشمی رومال قیام اور اس کی ساری منصوبہ بندی میں بڑی بڑی شخصیتوں کا ہاتھ رہا جیسے مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی گوہر مولانا ابو الکلام آزاد موطی لال نہرو لاجپت رائے راجندر پرشاد جیسی کئی بڑی شخصیات مسلم اور غیر مسلم شریک عمل رہی مگر سر فہرشت شیخ الہند رحمت اللہ علی اور ان کے جانسار شاگرد و سپاہی مولانا عبداللہ سندھی کا نام تاریخ میں جلی کلم سے لکھا جائے گا اقل حیران ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مدارس کے بوریا نشین اتنی بڑی عالمگیر تحریک کے بارے میں کبھی سوچ بھی سکتے ہیں مگر قربان جائیے اسباب کی قلت کے باوجود بلکہ اسباب کل عدم کہوں تو بھیجا نہ ہو ان حالات میں بھی ایک لشکر کو چین بھیجا جا رہا ہے دوسرے کو جاپان تیسرے کو فرانس چوتھے کو امریکہ اور پانچمیں کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے اور خود شیخ الہند رحمت اللہ علی بمبئی کے ساحل سے ایک جہاز کے ذریعے ترکی اور حجاز پہنچ گئے اور افغانستان کی اہم ذمہ داریاں مولانا عبداللہ سندھی کو سوپی گئی مولانا عبداللہ سندھی فرماتے ہیں کہ میں نے انگریزی، ترکی، جرمنی اور فرانسیسی کتابوں کا متعلق کر کے فنون حرب اور جغرافیائی پوزیشن معلوم کر کے ایک فقید المثال نقشہ تیار کیا اور اللہ برو سے چل پڑا فرماتے ہیں میں دیوبند سے دہلی پہنچا دہلی میں مولانا عبدالکلام آزاد سے پانچ ہزار روپے کا زہد راہ کے لئے سوال کیا مولانا نے کسی سیٹھ حاجی سے ادھار لے کر میرے حوالے کر دئیے پھر میں وہاں سے بہاول پور پہنچا بہاول پور سے میں سندھ پہنچا جب میرے گھلواروں کو پتا چلا تو میری بیٹیوں اور میری بیوی نے اپنے زیورات اتار کر میرے حوالے کر دئیے پھر میں وہاں سے بلوچستان پہنچا بلوچستان کے ریگستان سے گزرتا ہوا پہاڑوں ندیوں سنسان سہران کو عبور کرتا ہوا افغانستان جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شیر نے میرا راستہ روک لیا تو میں نے گرج کر کہا اے شیر تو انگریز کا ساتھ دینا چاہتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے تو میرا راستہ چھوڑ دے تاریخ گواہ ہے کہ شیر دم ہلاتا ہوا دوسری سمت کو جل پڑا میں جانتا ہوں اس طرح کے واقعات بعض مرتبہ غلو کے سوا خوش نہیں ہوتے مگر ایک صاحب قلم اور صاحب کلام شخصیت یعنی مولانا نعیم صدیقی کی تصدیق کی بنا پہ سنا رہا ہوں خیر مولانا عبداللہ سندی پندرہ اگشت انیس سو پندرہ میں افغانستان پہنچے اور حسن اتفاق کہ یہی تاریخ ہندوستان کی آزادی کی یادگار تاریخ بنی مختصر یہ کہ ایک طرف شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حجاز میں جمال پاشا غالب پاشا اور انور پاشا سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو دوسری طرف یہاں افغانستان میں مولانا عبداللہ سندی حبیب اللہ خان امان اللہ خان اور نصر اللہ خان سے ربط بڑھا رہے تھے یعنی استاذ و شاگرد مل کر انگریز کے خلاف ایک جہان کھڑا کر رہے تھے ایک جہان کھڑا کر رہے تھے اس سلسلے میں مولانا عبداللہ سندی نے ایک عارضی جلاوتن حکومت بھی قائم کی جس کے صدر مہندر پرتاب سنگھ وزیر خارجہ مولانا عبداللہ سندھی اور وزیر عاظم مولانا برکتاللہ بھوپالی تھے اور اس حکومت کے بنانے میں کولیج کے ان نوجوان مسلمان طلبہ کا بھی بھرپور تعاون رہا جو مولانا عبداللہ سندھی سے بھی پہلے افغانستان پہنچ چکے تھے جو ترکی فوج میں بھرتی ہونے کے لئے پہنچے ہوئے تھے مولانا عبداللہ سندھی نے ان لڑکوں کا ذہن بنایا کہ تم ترکی جانے کا ارادہ ترک کر کے یہیں افغانستان میں رہ کر ہندوستان کی آزادی کے لئے کام کرو جس پر وہ صدق دل سے راضی ہو گئے ہاں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جامعہ ملیہ اور شاہین باغ میں اسکول اور کولیج کے لڑکوں نے پہل کر دی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی موقع آیا کسی میدان میں بھی میرے اسکول اور کولیج کے بچے بھی پیچھے نہیں رہے قربان جاؤں اسکول اور کولیج کے طلبہ پر کہ وہ ماضی کی طرح آج بھی جامعہ مل لیا اور شاہین باغ میں شاہین بن کر بعد سموم اور وقت کے تھپیڑوں کا جررت مندانہ مقابلہ کرتے ہیں خیر دوستو یہ تھی تحریک رشمی رومال کی چند جھلکیاں اب آئیے آخر میں یہ جانتے ہیں کہ اس کا نام تحریک رشمی رومال کیوں پڑا دراصل مولانا عبداللہ سندی نے تین رشمی رومال جو پیلے رنگ کے تھے ان پر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام خطوط لکھے تھے تین پیلے رنگ کے رومالوں پر اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس تحریک کا نام تحریک رشمی رومال کیوں پڑا اور یہ بھی کہ مولانا فضل الرحمان پیلے رومال کی پگڑی کیوں بانتے ہیں خیر ان دنوں مولانا عبدالرحیم سندھی حیدر آباد سندھ سے حج کو جا رہے تھے تو ان تک خطوط پہنچانے کے لئے مولانا عبداللہ سندھی نے عبدالحق نامی ایک کپڑے کے تاجر کے ساتھ خطوط روانہ کیے بدقسمتی سے یہ خط پکڑے گئے بدقسمتی سے یہ خطوط پکڑے گئے اور خطوط پکڑے جانے کے بعد اس تحریک کا راز بھی فاش ہو گیا بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی یعنی تحریک ریشمی رومال بھی مارکہ بالاکوٹ جنگ عظیم جنگ پلاسی اور میسور کی چوتھی جنگ کی طرح منافقت کی نظر ہو گئی میر جعفر اور میر صادق کی ناجائز اولاد یہاں بھی غداری کر رہی تھی اس لئے تحریک ریشمی رومال اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی مگر اس تحریک نے لوگوں میں جوش و ولولا جذبہ اور حوصلہ بھر دیا ایک ایسی امنگ پیدا کر دی کہ جس امنگ نے انگریز کو اس ملک میں چین کی سانس نیلے نے دی بلاخر وہ نیس سو سیتالیس میں ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا ملک چھوڑنے پہ ملک چھوڑنے پہم